بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام آج پارٹ نمبر آٹھ کے اندر بھی میں نے پانچ نام صحابیات کے منتخب کیے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت نام ہے اور نسبت کے اعتبار سے تو یہ بابرکت ہی ہے چنانچہ سب سے پہلا نام ہے خنسا خنسا اس کے معنی آتے ہیں نیل گائیں اور نیل گائیں سے کنایتاً خوبصورتی مراد دی جاتی ہے چونکہ نیل گائیں کے لیے عام طور پر خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے اس لیے خنسا نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے اور خنسا نام صحابیہ کا بھی گزرا ہے اس اعتبار سے خنسا نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے دوسرا نام ہے درہ درہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں موتی اور درہ نام کی کئی صحابیات گزری ہیں درہ بنت ابی صوفیان درہ بنت ابی لہب تو درہ نام کی بہت سے صحابیات گزری ہیں اس اعتبار سے درہ نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے تیسے نمبر پر نام ہے رائعہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں پسندیدہ دل کو بھانے والی شاندار اور رائعہ نام کی بھی صحابیہ گزری ہے اس اعتبار سے رائعہ نام بھی رکھنا بہت خوبصورت ہے معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت ہی بابرکت نام ہے ایک نام چوتھا رمبر پر آتا ہے رجا رجا اس کے معنی تو دراصلات ہے امید باقی رجا نام کی بھی صحابیات گزری ہیں اس اعتبار سے رجا نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت ہی خوبصورت نام ہے اور پانچوہ نام ہے سارا سارا اس کے معنی تو دراصلات ہے خوش کرنے والی خوشی میں رہنے والی اور سارا نام کی کئی صحابیات گزری ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام بھی حضرت سارا تھا اس اعتبار سے سارا نام ایک نبی کی بیوی کا بھی نام ہے اور بہت سی صحابیات کا نام ہے معنی بھی بہت اچھے ہیں اس لئے سارا نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت ہی خوبصورت نام ہے تو یہ صحابیات کے پانچ نام ہیں یہ بھی بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خوبصورت نام ہیں ان میں سے بھی کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم بہت ہی خوبصورت نام ہے